ملافظ نہیں ہیں ہمارا ساتھ زیادہ حامی صاحب سینئے تذیعہ کار ہیں بہت شکریہ آپ کا زیادہ صاحب جس طرح ٹریٹی ہوا دوہا کے اندر اور کچھ لوگ اس کے حامی تھے کچھ لوگ اسے کہہ رہے تھے کہ یہ اس سینچری کا سب سے بڑا امن معاہدہ ہے اور دیگر وزیراعظم عمران خان اور دیگر ایمن کچھ لوگ جو حامی ہیں ڈونالل ٹرم کے ان کو بھی نوبل پرائز انام دیا جائے لیکن اس حملے کے بعد جو سب سے بڑی چیز تھی وہ انٹرا افغان مذاکرات تھے وہ کس طرح ہونے کیسے ہونے تھے چھوڑ دیا گیا ایک جنگل کا بادشاہ ہے دوسرا جنگل پر قابض ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ مسئلے مسائل ہوں گے میں بھی اسی کا حامی تھا لیکن اس دن سے لے کر آج تک ایسا ہی ہوا ہے سر اس پر آپ کے کیا تحضیح ہے وقاف ہم لوگوں کا علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ تاریخ پڑھتے ہیں نہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھتے ہیں بات یہ کہ اگر یہی افغانستان بہت زیادہ پیچھے نہ جائے نا آج سے پندرہ پیس سال پہلے سوویٹ یونین کے خلاف اسی افغانستان میں اسی طرح کی ایک تحریک مذاہمت چل رہی ہے جی اس کے بعد خانہ جنگی اور اس تحریک مذاہمت کو نکالنے کے لیے بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ تھا لیکن وہ ایگریمنٹ ہوا تھا کابل حکومت اور پاکستان کی ریاست کے درمیان اور اس پر گیرنٹور تھے گیرنٹی دینے والے تھے اس کی ایک طرف امریکہ اور ایک طرف سوویٹ یونین جب دو بڑی دو ملکوں نے معاہدہ کیا اور دو بڑی طاقتوں نے اس کے اوپر گیرنٹی دی افغان طالبان کو اس وقت افغان مجاہدین کو اس معاہدے سے باہر کر دیا گیا جس کی وجہ سے افغان مجاہدین اس معاہدے پر عمل کرنے کے پابند نہیں تھے اور مگر سوویٹ یونین پیچھے سے پوری ایمپائر ان کی تباہ ہو گئی تھی لہذا سوویٹ یونین کے پاس آپچن ہی کوئی نہیں تھا ان کو ہر حال میں افغانستان سے نکلنا تھا لہذا انہوں نے اپنی فوجیں باہر نکالی اور چونکہ آپ نے افغان مجاہدین کو اور افغانیوں کو آپس میں چھوڑ دیا معاملات کو تیہ کرنے کے لیے تو کبھی بھی افغانستان کی تاریخ میں افغانیوں نے آپس میں بیٹھ کے معاملات تیہ نہیں کیے انٹر افغان ڈائلوگ ہو ہی نہیں سکتا نتیجہ یہی ہوا کہ افغان مجاہدین نے پھر کابل حکومت کے ساتھ تین سال جنگ کی اور نائنٹی ٹو میں بلا آخر نجیب اللہ کو پھانسی لٹ نجیب اللہ کی حکومت گرا دی گئی وہ بھاک کے یونائیڈ نیشنز کی کمپاؤنڈ میں چھپ گیا سیول وار چلتی رہی ایون تالیبان بھی آگئے تو بھی سیول وار چلتی رہی احمد شاہ مسعود کی فوجوں کے ساتھ آلٹیمیٹلی نائن الیون کے بعد امریکنز افغانستان میں داخل ہو گئے اس سارے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا جو سبق سیکھنے والا ہے وہ یہ کہ انٹر افغان ڈائلوگ ہو ہی نہیں سکتا افغانوں میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ نسلوں میں جاتی ہیں یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتا اور اب جس قسم کا سیناریو بلڈ ہو چکا ہے امریکنز کی حالت وہ ابھی نہیں ہے جو سوویٹ یونین کی تھی جی امپائر ہی تباہ ہو گئی تھی امریکنز کی امپائر تباہ ہو رہی ہے لیکن ابھی وہاں پہنچی نہیں یہ کچھ عرصہ اور رہ سکتے ہیں افغانستان لہٰذا امریکن یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں طویل سے طویل وقت گزاری یہ معاہدہ دھوکہ تھا یہ ایگریمنٹ نہیں تھا بٹریل تھا ٹرچری تھی ہماریکن صرف وقت گین کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جنگ بندی ہو جائے جنگ نہ ہو اور ہمیں موقع مل جائے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کا اور مگر اور بہت سارے جس طرح اشرف غنی ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ اشرف غنی اور وہ دوسرے لوگ جو طالبان کے خلاف ہیں وہ اس معاہدے کو توڑیں گے سر وہ توڑیں گے کیونکہ ایک سال تک ان کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا اور اس کے بعد ان کی انہی کے اوپر یعنی اشرف غنی کے اوپر یہ ایمپوز کر دیا گیا مہدہ تو یہ بھی نائنصافی تھی وقت اشرف غنی اور حامد کارزائی کی طرح ایک پپیٹ تھا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے افغانستان میں دو پرسنٹ لوگ اس کو پالا نہیں کرتے سر جس کے لیے پپیٹ تھا اس کے ساتھ تو حیثیت ہونی چاہیے جس کے خلاف پپیٹ تھا یعنی افغان تالیبان ان کے لیے حیثیت نہیں تھی امریکہ کے لیے حیثیت ہونی چاہیے تھی امریکہ کے لیے امریکہ کے لیے یہ سارے یوسفول ایڈیٹس ہوتے ہیں گلی کے کتے ہوتے ہیں جن کو یہ اٹھا کے لاتے ہیں استعمال کرتے ہیں بعد میں سر میں گولی مار دیتے ہیں جس طرح حفیظ اللہ امین ببرکار ملہور محمد ترکی یہ سارے جو کومنسٹ لیڈر تھے سوویٹ یونین کے لیے تھے اسی طرح یہ امریکنز کے لیے اور افغان معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ اچنا فغنی کی باکچاہت جا رہی تھی مجاہدین کسی صورت میں اس کو اب آئندہ آنے والی حکومت میں نہ استہ دیتے ہیں نہ صدر بناتے ہیں تو ظاہر ہے اور اس وقت ان کے اندر بھی کیفیوٹی ہے کہ عبداللہ عبداللہ نے الگ گورنمنٹ بنا لی جی یعنی اب آپ کو ایکچولی نظر آ رہا ہے جیسے بیلکنائزیشن آف افغانستان انہوں نے نہیں ماننا جو پچھلے دنوں میں الیکشن ہوئے اس کو نہیں ماننا جی جو فیزیکل بیلکنائزیشن نہ ہو ایتھنک لائنز کے اوپر ایریا آف کنٹرول پہ بیلکنائزیشن ہو رہی ہے افغانستان ایک طالبان کے پاس ایریا ہوگا کچھ امریکنز کے پاس ہوگا کچھ تاجک سزارہ اوزبکس کے پاس ہوگا کچھ اشرف غنی کی افغان نیشنل آرمی کے پاس ہوگا افغانستان کے جغرافیے کے اندر رہتے ہوئے افغانستان میں بیلکنائزیشن ہو رہی ہے تختیم ہو رہی ہے طاقت کے مختلف گروہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ ساری ریسپی ہے سیبل وار مگر بات یہ ہے جیسے انہوں نے کہا یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو وقعہ سمجھنے کی ضرورت ہے امریکنز جب تک افغانستان میں ہیں پورے خطے میں دہشتگردی ہوتی رہے گی جب امریکنز نکل جائیں گے جنگ پھر بھی ہوگا مگر وہ جنگ افغانستان کی سردوں کے اندر محدود رہے گی جیسے افغانستان میں نائنٹی ٹو کے بعد نائٹی نائن کے بعد جب سوویٹ یونین نکلے اور نائن الیون تک دس سال افغانستان میں جنگ ہوئی پہلے افغان مجاہدین کی قابل حکومت سے ہوئی اس کے بعد مجاہدین کے درمیان میں آپس میں ہوئی پھر افغان طالبان کی مجاہدین کے ساتھ ہوئی احمد شاہ مسعود کے ساتھ ہوئی لیکن ایک دہشتگردی پاکستان میں نہیں آئے جو جنگ افغانستان کے اندر ہو رہی تھی اس کی وجہ کے افغانستان میں انڈین ایلیمنٹ ختم ہو کے رہ گیا تھا کوئی ٹی ٹی پی نہیں تھی کوئی بی ایل ای نہیں تھا کوئی را نہیں تھی کوئی انڈین آرمی نہیں افغانستان کی خانہ جنگی میں جس میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوتی اس میں باہر کی طاقتوں کو خاص طور پر انڈینز کو آ کے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا یہ ہماری ماضی بتا رہا ہے لہٰذا پاکستان کو اس پر کام کرنا چاہیے کہ فورن فورسز کو یہاں سے نکالے امریکنز کو نکالے اور امریکنز کو نکلنے کے بعد یہ فکر نہ کریں یہ نہیں ہوگا ہمارے فورن آفیس کو میں دیکھتا ہوں بیان دیتے ہوئے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے اس وقت تک امریکنز کو پھالستان میں رہیں اس سے زیادہ جاہلانہ بیان کوئی نہیں ہو سکتا حالات خرابی اس وجہ سے ہوں کہ امریکنز کو پھالستان میں اس کتے کو تو نکالو پہلے کوئے سے پھر کوئے کا پانی پاک ہوگا لیکن اس بیان کو اس تناظر میں بھی تو دیکھا جا سکتا ہے سر جیسے امریکہ نے نکلنا سیریا سے نکلنے کی بات کی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی نے حملہ کر دیا اور ترکی نے ادلب کے اوپر حملے کیے آج ان کی روسی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ادلب کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد جو حامی تھے مطلب میں ایکزیمپل آپ کے اس لیے دے رہا ہوں کہ ترکی جو حامی تھا امریکہ کا امریکہ کے جانے کے بعد وہ حملے کرنے لگ گیا تو اس طرح اگر امریکہ ایک دم سے نکل جائے گا تو امریکہ کے حامی حملے کریں گے اوپر سے حملے ہوں گے اس تناظر میں بیان کو نہیں لے سکتے آپ سر آپ میں نے پھر یہ کہا کہ ماضی کی تاریخ میں جائیے ماضی میں کیا ہوا تھا یا سوویٹ یونین کے نکلنے کے بعد افغان مجاہدین کے درمیان سیول وار کوئی اور ملک اپنی فوجیں لے کے افغانستان میں نہیں گزیا تھا افغانستان فیریا نہیں ہے افغانستان گریویارڈ آو ڈی امپائرز ہے یا آپ پہ پانچ پانچ لاکھ فوج لے کے سوویٹ یونین اور اس کے بعد امریکنز بھی کچھ قبضہ نہیں کر سکے دنیا کا کوئی ملک تاگل نہیں ہے جب اپنی فوجیں لے کے افغانستان میں گل جائے گا کوئی نہیں کرتا ہے یہ پوائنٹ سر اس پہ اگر مجھے جزارت میں کروں اور مجھے آپ الاغ کریں تو میں آپ سے تھوڑا اختلاف نہیں کر سکتا کہ آج کے دور کے اندر جب دنیا گلوب ہے اور ناسا اور اس کے بعد جس طرح پینٹاگون ہے انہیں پوری دنیا کی ہر ایک بندے کی حرکت کا معلوم ہے یہ جو خیال ہے یہ مسلمانوں کا خیال ہے یہ خام خیالی نہیں آئے گی کہ افغانستان کو وطا نہیں کر سکتے وہ چاہتے نہیں ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ خانہ جنگی ہو رہا ہمیں یہاں سے رسورسز کو ایکسڈیکٹ کرتے رہیں امریکہ تو فائدہ لیتا رہا ہے اگر وہ چاہے تو پانچ میرے کا کام ہے جو کلیشن کوپ کے ذریعے ایک پینٹاگون کے ساتھ لڑا ہے پینٹاگون کیسے ہر سکتا ہے اسے سر یعنی کیا امریکہ نے کوشش نہیں کی افغانستان میں طالبان کو شکست دینے کی یا افغانستان پر غبضہ کرنے کی اصل خزانے تو افغانستان کے بھی اندر رکھیں ہوئیں پریلینڈ ڈالر کی لیتھیوم ہے یہاں پر اس کے بعد ہیرینیوم ہے اس کے بعد نہ جانے کتنے خزانے اور رکھتے ہوئے آئل ان گیس ہے وہ تو امریکہ نہیں نکال سکے پہلے سوویٹ بھی یہی کرنا چاہتے تھا نہیں کر سکے بات یہ ہے کہ جو کسٹ ایک ایمپائر کو بھی سوویٹ یونین جیسی پاور کو بھی افغانستان میں فوجے رکھنے کی جو کسٹ پڑھ رہی تھی اس کی وجہ سے ان کی ایمپائر پیچھے تباہ ہو گئی امریکہ افغانستان میں دو ٹریلینڈ ڈالر خرچ کر چکا ہے نائن لیون کے بعد کی جنگوں میں جو اس نے عراق میں بھی کی دی دو ٹریلینڈ ڈالر امریکہ جیسی ایکانومی کے لیے بھی اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا امریکنز کا سر یہی میرا نکتہ ہے سر یہی نکتہ ہے اگر ٹریلینڈ ڈالر خرچ کر چکا ہے کتنے کھویں تیل کے کتنے رسورسز یہاں سے ایکسریکٹ آؤٹ کر چکا ہے اس کو اوپر آج تک ہم نے تحقیق نہیں کی ابھی کر نہیں چکا یہاں کوئی تیل کا کھوہ ہے افغانستان میں کام نہیں کر رہا ہے کوئی بڑے بڑے پہاڑ ہے وہ پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنے کا تھا وہ تھا سی پیک کو روکنے کا وہ تھا چائنا کو کنٹین کرنے کا وہ تھا پاکستان کو بیلکنائز کرنے کا وہ تھا سوویٹ یونین کا انفلوئنس روکنے کا وہ تھا ایران کا انفلوئنس سی پیک کیم لیٹر سر ان ٹوزن ٹین ایلیون زرداری صاحب تھوٹ اور اس کے بعد یہ امپلیمنٹ نواز شریف نے کیا ہے ارلی ان ٹوزن جب یہ سٹارٹ ہوا ہے آفٹر نائن الیون اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے کس طرح سر ان کے سارے اوبجیکٹی جو ساری جنگ شروع ہوئی تھی ترکمانستان افغانستان پاکستان وہ بن گئی ابھی تک نقشہ پہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے یونیکال کمپنی نے بنانی تھی جس کے لیے انہوں نے افغان طالبان کو اٹھایا تھا جو ان کے ایکنومک اوبجیکٹیز تھے افغانستان میں وہ یہ اچیو نہیں کر سکتے جیو پولٹیکل اوبجیکٹیز اچیو کیے انہوں نے وہ یہ جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان کو ایک سو بیس ارب ڈالر کا نقصان دیا ہمارے ایک لاکھ بندے شہید کروائے ہمیں پھسا دیا افغانستان والی جنگوں میں تاکہ انڈیا کی طرف سے ہم اس کی طرف ہم مقابلہ نہ کر سکے کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا یہ اوبجیکٹیز تو امریکنز نے دیئے جو دہشتگردی کریائٹ کی جو ابھی بھی کر رہا ہے پسپسٹون تحفظ مومنٹ کو جو سپورٹ کر رہا ہے افغانستان تھے وائس آف امریکہ اور بی بی سی بیکنگ دے رہے ہیں انفرمیشن وارفیر کی پی ٹی ایم کو امریکنز اوبجیکٹیز بہت بڑے ہیں اور سب سے بڑا اوبجیکٹیز ہے پاکستان کو ڈین نیوکلیرائز کرنا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لینا اور اس کے لیے ایک لیول آف دہشتگردی چاہیے اس کو پاکستان میں جیسے پہلے ٹی ٹی بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کے ذریعے وہ کروا رہے تھے ہمارے بیسز پر حملے کر رہے تھے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ایٹمی اساس خطرے میں یہ اصل اوبجیکٹیز یورینیم یا لیتھیم تیل یا گیس اصل اوبجیکٹیز نہیں تھا افغانستان کے اور جہاں تک یہ تعلق ہے اللہ کا فصل ہے کہ ہم سسٹین کر گئے ہمیں چوٹ بڑی زور کی پڑی لیکن ہم سسٹین کر گئے لیکن انڈیفینٹلی ہم بھی نہیں چلا سکتے اب امریکنز کو افغانستان سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کی کوسٹ آف اوکیوپیشن بڑھا دیں ان کا نقصان اتنا کر کہ وہ مجبور ہو کر نکلیں نیکوشیشنز اور بارکیز سے وہ نہیں نکلیں کون نقصان کرے سر طالبان یا پھر افغان حکومت پاکستان تو کر ہی نہیں سکتا پاکستان کو تو کرنا بھی نہیں چاہیے وہ افغان طالبان کر رہے ہیں شروع ہو چکا اگلے ہی دن معاہدہ ٹوٹ گیا اور نقصان ہوگا امریکنز کا ہوتا جائے گا آج بھی ہوا بات یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر کے ڈائنمکس ہیں وہ نہ عمران خان سے پوچھیں گے نہ وہ امریکنز سے پوچھیں گے نہ سعودی سے پوچھیں گے نہ ایرانیوں سے نہ ترکوں سے افغانوں نے وہ کرنا ہے جو ان کو اپنے انٹرسٹ میں صحیح لگے گا اور افغان طالبان کو کابل چاہیے کابل سے نیچے نہیں رکیں گے اور اس کے لئے جو نورڈن الائنز ہے اس کو خطرہ ہے کہ اگر امریکنز نکل گئے تو طالبان ہمیں زبا کر دیں گے تو نورڈن الائنز کے جو لوگ ہیں شرف غنی اور نورڈن الائنز کے دوسرے وہ چاہتے ہیں کہ امریکنز رہے مگر ان کے درمی ہم آپس میں اختلاف دیئے اختدار کے لئے پاور کے لئے عبداللہ عبداللہ میں اشرف غنی میں پھر رشید دوستہ میں کور گروپ ہے ہزارہ زی کور گروپ ہیں تو بات یہی کیسے کہا ہے سیول وار ناگزیر ہے افغانوں کے اندر ڈائلوگ نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ تلوار سے لڑ کر فیصلہ کرتے ہیں کرنے دیں آپ دخل نہیں بھی سکتا ہے زیادہ ہمیں ہشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انٹر افغان ڈائلوگ کرائیں گے کسی کا باپ نہیں کرا سکتا انٹر افغان ڈائلوگ وہ تلوار کے معاملے میں خود ہی ہمیشہ معاملے کو سٹل کرتے ہیں آپ کو صرف فورن فورسز کو نکالنے پر ترجی دیں اور یہ ترجی دیں کہ افغانستان میں جو ڈومننٹ گروپ ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سینی تذیر کر زیادہ ہمیں سب آپ ہمارسہ موجود تھے ترک صدر